ایک ایسی سلوات پڑھو جو حرم امام رضا جادہ کافی تیدہ تج کافی مومن جمعو سلوات پڑھنا عظیم بادتے سارے مومن عبادتی شاملو چوار نال سلوات پڑھو نارے تکویر نارے رسالت نارے حیدری انہیں سارے موالی سجاہت بلند کر گے نارے حیدری سلوات سارے مومن باجمات اچھے وارمان پڑھو اچھے وارمان سلوات پڑھو سبت پہلے دعا ہے سیدون دیئے سیدی چید جتنے مومن ذکر پاک کی ٹوئے ہو مالک ترہ ٹوئے قبول فرمائے میرے بھائیان دا صافے ماتم اچھایا مالک کا پڑی باہرگاج قبول فرمائے جتنے بزرد دنیا تو ٹوڑ گئے ان مالک درجات بلند فرمائے جتنے مومن بھیڑتی بھرا دی نگری واسطے سکتے ہیں مالک اسے سال بھیڑتی بھرا دی نگری لکھا اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دیوے جتنے تک چوڑا راضی نہ ہو اے لنگر نیازاں امام حسین دی ازداری امام حسین دی غم چرومنا اے مجلساں اے شبیہاں اے ماتمداری اللہ توجہ نسلیں چیویں جاری زکی ایک ایک سلوات پڑھو تے پڑھو اے جہاں توری دھرتی تے عطا اگلے 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 ہم کچھ وانہ سلوات پڑھو میں تیری نگری تیری دھرتی جس کوئی پہلی دفعہ حاضر نہیں تھی جو میں جاندہ نہ ہوں میں تیری دھرتی تے عطا کیا میں عرض کی تے ہکہ صلوات پڑھو تے پڑھو میں جو میں اللہ توری دھرتی تے عطا کی تھی ایران دا وزدہ ایک بار چھائے میں گل سو رکا دیتی میں عرض کی تے ایران دا وزدہ ایک بار چھائے ہی اپنے وزیر کو سر دے وزیر علی پاسے دے کہہ دے صلاح دے کم او کران جہنے دے اللہ راضی محمد راضی پنٹن پاک راضی تے دنیا لے راضی پہلی سطر اگر میں سمجھا کہ پڑھ گی دی تو ہر مومن میرے حق کی دعا کرسے صلاح دے کم او کران جہنے دے اللہ راضی محمد راضی پنٹن پاک راضی دنیا لے راضی وزیر اندے پاسے دے کہہ دے اللہ کو راضی کرنے محمد کو راضی کرنے پنٹن پاک راضی کرنے دنیا لے کو راضی کرنے توات امام رضا دروزہ بڑھوا خیر ہوئے نہ ہتھانے صلاح ذریعی امام رضا نالمہ سون بڑھ مرمان مرمان سلاح پسندائی امام دروزہ شروع ہو گیا کچھ عرصے بعد وقت ہی مزیر دولت زیادہ جمع ہو گئی صلاح دے کم او کران جہنے دے اللہ راضی محمد راضی پنٹن پاک راضی قدردان علاقے دے لوگو لبزن دے قدر کردے ہو دعا منگی کرو شاء اللہ صلاح دے منالہ کو اچھا ہوگا نتے نا صلی ہیں یا کنان گھران دی رڑی کتی ہیں صلاح دے کام او کران جہنے دے تے اللہ راضی محمد راضی پنٹن پاک راضی دنیا نے بھی راضی وزیر اندے پاس دے کے اللہ کو راضی کرنے محمد کو راضی کرنے پنٹن پاک راضی کرنے دنیا نے قراضی کرنے توات مصومے کم دروزہ بھون اللہ بھی راضی محمد راضی پنٹن پاک راضی دنیا نے بھی راضی صلاح پسند ہے سیند دروزہ شروع ہو گیا کچھ عرصے بعد وقتی وزیر کو شدہ دولت زیادہ جمع ہو گئی دولت زیادہ جمع ہو گئی دو کم میں کی تن تیری مرضی مطابق تینکہ امام رضا دروزہ بنوائے میں امام رضا دروزہ بنوائے تینکہ مصومے کم دروزہ بنوائے میں مصومے کم دروزہ بنوائے اے پاک ممبر تین میرے ہاتھیں میں کدی مجلس مومنہ دی حتھاں کو دیکھ کے نہیں پڑھنے میرا کامیں پڑھنا تیرا کامیں سننے انسانے جڑا اتنے گھنٹیں تو بیٹھے وہ ہیک انداز ہیچ نہیں بیسانگ دا کہیں ملے کہیں چیز دا سہارا گھن باندے کہیں ملے ہتھ بن باندے کہیں ملے کہیں چیز دا چیک لاکھ باندے میں جڑے ہی مجلس پڑھ دا میں مومن دے چہرے کو دیکھ کے پڑھ دا مومن دے چہرے تو پتہ لاکھ باندے کتنی محبت کتنے پیار کتنے خلوص نال بیٹھے سنن دے بڑی محبت بڑے پیار بڑے خلوص نال پہ سنن دے میں ہون ستر ایک بڑی محبت نہ لکھن لگا وزیرا لے پاس دے کیا دے دولت زیادہ جمع ہو گئی دو کم میں کی تن تیری مرضی مطابق تینکھے ماں میں رضا دہ روزہ بنوا میں ماں میں رضا دہ روزہ بنوا تینکھے مسومہ کم دہ روزہ بنوا میں مسومہ کم دہ روزہ بنوا دو کم میں کی تن تیری مرضی مطابق ہی کم کر تو میری مرضی مطابق وزیرا دے حکم کرو بادشاہ دیوان پورے ایران دوچوں او بندہ میرے سامنے گھنہ جڑا علی بادشاہ دی سونی تاریف کردہ ہوئے جنرکنو ہاتھے 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 ہاتھ بلد کر گئے اے دری میرے باندی میرے باندی ایٹرنا شروع کیتا ایک زاکر ملا حسین بارشاہ دا میں زاکرہ درانہ مطلب گھنٹے بعد میرے تھے فتوہ لگا کھڑا ہوئے میں آپ کو زاکرہ درانہ رویت علی اندنالک دن ہفت بند کاشی گڑا ہفت بند کاشی ایٹرنا شروع کیتا ایک زاکر ملا حسین بارشاہ دا اے سلام والایا حسین دا زاکر سلام دا جواب لیتا اے بڑی محبت نالکہ سن دے ہو تے میں بڑی محبت نالکہ ستا راکھنے لگا اے وزیر دھیمے دھیمے لے جنال امی چیرے علی پاس دیکھ کے آدھے میں تو آرے بارے سنے تُسا تعریف کر دے ہو آدھے جیہ کردان آدھے کہندی کردیں آدھے اندھی کردان جن دی جتی دا صدقہ کہنات کو رزق بھی عمل دے مرمن نالے اس بادشاہ دے کول گی نہیں اے مولا دی تریف شروع کی تھی اے میں نہیں جاندہ اے داد تو ود ملی جا گھٹ ملی بارلی کو داد ملی اس ممبر چھوڑا اس دور دے کو بادشاہ ہیک سو روپیا نیاز دیتی کتنی ہیک سو اے دا وڈا جو مجمع اون میں اتنے مجمع کو جاندہ تھا نا بلین دے تو مینل سارے پہ ہو اگر کوئی میری نگاہ تو چکی گئے مینل بلین دا کوئی نہیں پیا سیت حکمی نتلا چا بولنے سنگ دا تزا کر دا ساؤ سو گنے آنا بابا جی پہلے دیا ہے سو ملہ دو جے دیا ہے سو ملہ تری جے دیا ہے ویرون سو ملہ چوتھے دیا ہے سو ملہ یہ نو دیان در یہ تے کو نو سو ملہ اے دا میں دیا ہے یہ بڑا پڑا ان چاکھاں بھئی کبزے اللہ مزمون پڑا یہ ممبر چھوڑا ہے یہاں کے سہیں اجازت با شاکر ماشاء اللہ یہاں کے سہیں میں لگا مجھا با شاکر تو مین سنگنے انہوں نے اتنے پنڈالی جو بندہ میں نہ بولے جائیں پوری زند کی ذا کر نٹ ہو رہا ہوئے یہاں کے سہیں میں مین سنگنا با شاکر مین سنگنے بھئی ہی میں کوئی تھوڑے قدم چینلز تے پچھاں دیکھ کیا دے سنگنے دعا ہوں آگیا دبل دعا ہی میں بھئی ہی میں موڑ پھرن لگے تے بھلا رچس نہ پچھاں با شاکر ایک باری والا نا با شاکر میں تے کوئی اتنے دفعہ کہ بین سنگنے والا والا اجازت مگھانے دا کوئی مقصد تے پچھاں دیکھانے دا کوئی مقصد یہاں کے پہلے دی ہیں مولا دی تریف کی تی ہم تسا ساوڑی تائی نو انڈی آنڈر ہی ہم تسا نو ساڑی توں آج آخری دیا ہی میرے دلے چاہیے تسا چوکے دے سو کہ میں کوئی خالی اتنے پیٹرین دے ہو با شاکر نو انڈی توں آنڈر ہے مولا دی تریف تو کرنڈر ہے روزان انڈر ساو میں دی انڈر ہی کوئی میرے پیو دی تریف نہیں کردہ رہی ڈام ہنڈی دی ہونڈے کنوان گھن جہن دی تریف کردہ رہی ہے میرے پانے باپا میرے پانے اقید دہا پکا میری ہر چیرت نگاہ ہر چیرت الحمدللہ رونا کاری اتنے بھی چانہ اقید دہا پکا ڈوبیڑی ہے تلاتی کوئی نہ سی علم دی قصہ میں رو لو ویندے جہنڈی ڈوبیڑی ہے تلاتی ہوئی اقید دہا پکا آکھی چاک پاکے آدھے باشا نیاز نڈے میں ہا تانہ نمارے ہا نیاز نڈے میں ہا تانہ نمارے ہا نیاز نڈے میں ہا تانہ نمارے ہا میں پیا وینہ نجف تری جھے دی میں تکو نجف چو آکے دی کھے سا نو کرتے سردار دیا تاج پر کتنے جہنڈے کنو ہتھے 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 ہتھ بلاند کر کے حیدری میرمان نجف پہنچا میدرانہ خوش نصیب بھئی ڈوہیت مولا دی مزار تیرے کی بیٹھے آدھے بیٹھے مولا پہلے دی گیا ہم توری تریف کی تھی ہم ساوڈیتے سے نو دی میں دریا نو ساوڈیتے سے مولا داوے دی میں پڑھا بوں ہوں بیستہ بوں کی تھی بولا شریکہ آلا دعویٰ وڈا کر رہے بولا اتنا تا کرو جو باج شاہ کو پتہ لگے بے سردار اتا کیا کی تھی میادرانہ کہیں کم منگن دا داوے تا مدینہ لیکو خالی بے لاؤنے دا آن دائی میں ویروڑا جان گال مکی نہیں ایک رکا ملا یہ میں رکا مولا دی مزار دیوی چوزہ تھی ہے رکے دیو تیرنا مکمل اڈریس پتہ لکھویا کیا لکھویا ہے مکمل اڈریس پتہ لکھویا ہے اے میں ایک سطر آکھنا چاہنا اے جیڑا مومن میروڈیک سی میں سطر کے زور نہیں لاؤنا نہیں 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 اے سطر آپڑے اتنے زورے جو ہر مومن دے چیرے تیرونہ کھا ہوئے سے رکے دیو تینا مکمل اڈریس پتہ لکھویا جیڑا مومن میروڈیک سی او میں نربولے سی جیڑا نڈیک سی میرے کن لکھا گئے نا وہ نہیں بولنا رکے دیو تینا مکمل اڈریس پتہ لکھویا اس دروازے تیائے جیڑے دروازے دے چاچا جی اڈریس پتہ لکھویا یہ آگ کے دروازہ کھڑکا ہے اندروں ایک بندہ نکلے یہ دھیمے دھیمے لہجے نال آکھے اے رکا اون آکھے اے امان یہ ہاتھ نہیں چاہیا ارمان لگے بھئی مہربانے جیڑا مہربانے جیڑا مہربانے جیڑا مہربانے سی مہربانے جیڑا اے رکا اے امان کیا ملے بلے کیا ملے اے موتی ملے جے بھی پاتے چند قدم چینس باپس ملے آدھے میں کوئی جو موتی ریتے ہیں او کرمالا اے کو کہیں بے پاسے گھنوا اے نہیں تھا اور بندے جو اتیار لگ دے سلوات پڑھو زارے مومنو جوان پچھاں 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 سفجھو اے بابا تو ساں میرے پاسے لیکھو بابا بلہ ہے کہ ہوں تو ساں تواروں نہیں آنا مہربان جی اے رکا اے امانت کیا ملے موتی ملے جے بھی پاتے چند قدم چینس باپس والے آدھے موتی جو میں کوئی ریتے نہیں اندھی قیمت اے گالے جڑی بنجا کوکے پہ جیئے اندھی قیمت آدھے بقاؤل انہ دے جنہ میں کوئی امانت ریتا انہ فرمایا ست دفعہ ایران تباہ تھی وے موتی نل باتی سنگر میرے پاسے لیکھو میرے پاسے لیکھو دوننا شروع کی توس آوے تاو بڑا راشتہ جی دنیا نہیں ماندی ہاں زاکرہ انہیں حسین باز سادر نجا پچھوں گھنہ سے نیاز دیکھ سوں کیا گھنے اگر نیاز نے گھنے یا پتانے مرے سوں اوہ میں دروازے دن آل آکے نا یہ میں پہلا قدم اندر رکھے سی سلام باشا تخت پوچھے وہ ہفت بند کاشی ہیں وہاں کے جیہ وہ والے ہیں وہاں کے جیہ نیاز ہی نہیں جا خالی آنکھ ہی چاک پا کے آدھے اگر ہوں دروازے تو کوئی خالی والے جو میں خالی والا ہوں سے آدھے رکھا ہوں آنکھے سبر تک آروں تو یہاں منتا دے میں تیرے کول آنا تیرے انہیں چمچنگ رکھےنا جڑے میں قرآن ہننے انہیں دے میں کتھ آمان تا دے انہیں کو آگ رستہ دے وہاں کے جی رستہ دے رستہ مل گیا وہاں کے جیتا کھڑ وہاں کے جیتا کھڑا کونی بھی آج میں تیرے نال با سکتا اے ایمی تقد نال آکے باہ گئے وہاں کے کیا گئے نہیں یہاں جو خوش بدیں وہاں کے اے 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 موتی گئے نہیں موتی آئے بادشاہ دے حق دے یہ بادشاہ ہون حسین ڈزاکر کو نگاہ چاہ کے نا یہ موتی کو دیتے یہ موتی تے بہت سا دے کے موتی تو نگاہ چاہ کے حسین ڈزاکر علیہ پاس دے کیا دا بیٹھے دین دے کیا کس ہوا کے دینے کائی نہیں ہوا کے بچینے ہوا کے ہاں ہوا کے دینے ہوا کے نا ہوا کے بچینے ہوا کے ہاں ہوا کے قیمت حسین ڈزاکر علیہ پاس دا بادشاہ دے تک سنبھال موتی میں کو دے باؤ جی میں آدھرا نہ سفران دا بدہ تھکا اساہ اکپہ سے بھکا کے کمرستی کر کے اکھی چاکپا کہا دے بادشاہ تخت بائی وینا گال اور سیانیاں گیلا کرنیا گال اور جنا میں کوتاکی تے انہا فرمائے ست دفعہ ایران تباتی وے ایموٹی نہ لباتی سنگدے ہیگ سی تتوڑے اندہ پینتے چھیدہ حساب کونڈے سی آخر ستر ختم ہو گیا میرا پیان جتنا ٹائم تھی گئے میں کوپڑ دے میں کسے عزدار کو پریشان نہیں کیتا میڈا کامیں پڑنا پیڑا کامیں سننا جی میں محبت نالپیہ پڑ دا تو اوہ محبت نالپیہ سننے آخر ستر اگر حق دار ہوں تو سیدہ حق توں نہ رکھیں جنا سیدہ حق رکھیں جیڑا کاموں نے نالتین دا پہے تو بہتر جاننے اے ہاتھ بان کے آدھے گال سنن موتی میں کوپسان دے شاہی میرے کنوائے ہیک ملک دی اگر سات ملکانیہ شائعہ انیہ میں دے مہا جیڑا تک مولا توفہ دیتے میں توفہ گھننا شاہی ہی کے توفہ پسندے کہیں طریقے نہ لے توفہ دے سنگنے حسین دعا کے راہ دے ہیک طریقے نہ لے سنگنا باشا دے حکم کر حسین دعا کے راہ دے تکھ چھوڑ زمین تے آ پیروں نہ لین لہا گالچ کالا کپڑا پا میں بانا اپنے کچھے مکان تو میڈے گھر آ تو علی باشا دا کسیدہ سڑا میں تے کھو دھاد ریسا علی دی محبت جموتی ریسو ریسا نہ پاکھ دی لو رے نہ تاکھ دی لو جہندے کنو حد تے جہندے کنو حد تے لبک یا حسین سب بولو لبک یا حسین میرے بانے باما جی میرے بانے جی اللہ تو کبستہ رکھے انگری قیامت تک آباد ہوگا بانیاں دے طرف ہوں بار بار جیڑے مضمون دا حکم ملے فضائل بندہ چینج کر سنگ دے دکھان دی کہانی ہے کہ ای میں پڑھی سی جی میں پڑھی نہ پائے ڈا محرم دی رات حسین دی زندگی دی آخری رات حسین دے مہمانہ دی زندگی دی آخری رات مجمع ایڈا وڈوئے جے پورا پنڈال ہائے کرے سیہ تری دھرتی تے لفظہ کھنڈا کے ایک دفعہ لفظ پوری آکھ کے وقت لفظہ دا ڈا محرم دی رات حسین دے زندگی دی آخری رات حسین دے بچنے دی زندگی دی آخری رات جے پورا پنڈال ہائے بلند کرے جے کو جن سمیں نہیں ہے حسین دے بھینہ دے بھرکے دی آخری رات یہ عطا ہے یہ عطا ہے تری دھرتی تے یہ عطا اللہ تے جہاں نسلیں جی میں جاری رکھے کریں زوال ناوی جی نوکر بابا نوکر شہداد اکبر جنبی عباس خیان دپارہ کھڑے دے دن اکبر دے چاچا کالہ دا محرم دنی نراز نتی میں ساکتو پہلے میدان میں ویسا ہوں کیوں میرا لاب بابا پیا فرمیندہ جو عباس دلہ نال میری کمر تو ٹوئنڈنی عدیت گل میں بھی سنیئے تیرے بابا پیا فرمیندہ اکبر دلہ نال میری دید مکویندہ نیئے ہووے شیہ دلیچ کبر حسین ہووے دلیچ حسین مستہ ہووے آیا مجلس اس بٹھا ہووے پاہو جی لب دی سمجھاوے موچو ہے دی آواز ننکلے یہ من نہیں سنگدہ جی میں جو چو کدمت حسندہ یتیم سوندہ کھڑا نا کدمت حسندہ کیا دے سب تو پہلے میدان میں ویسا میدے ونجن نال نہ کہندی کمر توڑسی نہ کہندی دید مکسی ایک بڑھڑی ماہ لازہ روسی آپے چپ کر رہے ہاتھ کھول کے بابا بھلا ہوئی بھلا انہیں جنوین بلند کیتے علی دیدھی راضی ہوئی اور جوانی ہوئی نوکر جوانی ہوئی ایک بڑھڑی ماہ جھاٹ روسی تے آپے چپ کر ویسی ایوینڈ سنا حسین بادشاہ ایمیج میں جھک لے پاسے پانیاں دے قاسم کہیا کہ تیرے منجن نال نہ کہندی کمر توڑسی نہ کہندی دید مکسی یاد رکھیں اکبر منجے میرا نقصان ہکے عباس منجے میرا نقصان ہکے تیرے لہن نال میں غریب دے دو نقصان تھی بھلا ہوئیو بھلا ہوئیو بھلا ہوئیو جیناو کرن ہاں بے شاک بے شاک بے شاک بھلا ہوئی بابا سید با ساہ جورتنس آو جی آو بسم اللہ پچھے ہا جمعیدے لہنال تو ریدو نقصان کی میں تھی نہیں آو بسم اللہ روندہ روندہ ماہ دے کولا بیٹھا ماہ پتر دا موجمہ بہت ہی میرے عزتہ والے بھی ممبر تے تشریف یہ نہیں ماہ دے کولا ماہ پتر دا موجمہ میں بھل دیا روندہ و دے روندہ و دے کیوں اکبر بیرا آخے میدان میں ویسا چاچے باس آخے میں ویسا میں آخے میں ویسا میرے ونجن نال نہ کہیں دی کمر ترسی نہ کہیں دی دید مقصی اما تو ماہے میں پترہ یہ گلدی میں کچھ سمجھ نہیں کیلی سمجھ نہیں آئی چاچا میرے مو چمکہ دے اکبر ونی میرے نقصان ہکے اب آپ سمجھیں میرے نقصان ہکے جہے تو لاہاں ترے لہن نال میرے دو نقصان تھی اما تو ماہے میں پترہ گل پشنگنا میرے لہن نال میرے چاچے دو نقصان کن تھی آجی میرے لال نقصان نسے ساں بعد اچھے پہلے ماہ دی گل سن ماہ دا حوصلہ رکھنے ماہ دی گل سن میرے لال یہ جہاں ساکھ کل کیڑہ دیئے امدہ محرم دیئے بی بی ادیہ ہی دفعہ وطر ساتھ کل کےڑا دیئے امدہ ہی دیئے مادہ حوصلہ لکھنے اتر دا موچن کے دیئے داہ دیئے نا یاد رکھیں اکبر جن ماکنو بیٹھا ہوئے تیرے لاش پہلے آگئے تیرے وڈا پنڈالے ہی تیرے دھیان بے پاس لگا گیا تھوڑے مندہ ہائے کی تیئے میں ایک سطح رکھنا چاہنا تیرے مومن دے جگر چوہائے دی آواز سننا چاہنا ماک کیا کھے اکبر جن ماکنو بیٹھا ہوئے تیرے لاش پہلے آوے اے 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 ای میں ماہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھے نا اے ماہ دے چیرے دوڑے کیا دے اماں میں تتاں چپاں تو ماں اے مطا پرداشت نہ کرے اماں تیرے ایڈا وڈا حوصل ہے نا تیرے تین گل کیتی ہے وقت پتر دی ہی گل سنگن خوش نصیب ماما حسن جنن دیا پتران دیا لاش آسن میری لاش ناسی میری گنڈڑی بان کے آسن بھلاو یا یار جنہ ہائے بلند کیتی ہے اپی ماں کو نصیب ہوئے اپینا کو نصیب ہوئے جی نہ کرسکا جی نہ کرسکا جی نہ کرسکا چھوڑے حسین ویر کےڑا دکھ ہائی جڑے دکھ ہی تاری بھیند شامل نہیں کےڑا دکھ ہائی جڑے دکھ بھیند تو وکھرہ روین دیں جاکہ ٹرمینن لب چھوڑ گا مومن ٹرمین دیں اپنے روانہ دیں جگہ چھوڑ گا بات اچ مومن کٹھے تھی کجات کر باندیں فلان مومن فلان جگہ تے باندھا آئی ای لاندھا آئی ای ماتم کریندہ آئی ایمین کریں دا میرے سترہ نہیں درجات بلندوں میں باب سابر سین شاہ بھی حلالے دے اوپر دینا نہیں اتنا کہیں دا حس لیالا بھیرا کوئی نہیں جیتنی حسین دی حس لیالی بھیڑنا کیوں رونے کاسم دی باہی ایمین کی تے کیڑا مین کی تے پتر دمو چم کے ادھی بیٹی حسرت میری بیٹی جو تے کسیر پام بی بی آدھی باہی تو رون دا کیوں ہوئے جہن دے پتر دی مس لے کو وے مار چاندی جو میں پتر کو سیر پاما حسین آدھے رون دا کہاں تیم تھوڑے میں کاسم دی ماں دی حسرت پوری کرنہ بی بی آدھی اگر کاسم دی ماں دی حسرت پوری کرنے ہونا ہیک لازا میں کوئی بھیڑ نہ سمجھ حسین حیران ہو کہا دے ہیک لازا تے کوئی بھیڑ نہ سمجھا تے کیا سمجھا بھیڑا دے گا لی جو ماں پاکیا دے ہیک لازا میں کوئی بھیڑ نہ سمجھ ہیک لازا میں کوئی بھیڑا حسن چا سمجھ سائن فرمیند ٹھیک ہے تُسا تیاری کرو میں یتیم بھدری جدہ اگر پڑا کے واپس بھلانا چاند قدم میرے امام چین وہ انہوں نے واپس بھلے یہ بھیڑ نہ لے پاس سالیہ بھیڑ یہ شادی دعظیمہ تُسا چاہے جیہا میں چاہے اچھا شادی دعظیمہ چاہیے کیا اندھی بھیڑ دی حسرت پوری کرے سے جڑے چپ کر گئے نا شہدوں نہ جان دے جو سنجو بھینڈ دی حسرت کیا ہوندی ہے جوانی ہوئی بھینڈ دی حسرت ہوندی ہے مہن دی علی رات ہر کوئی سامنے دے بھینڈ نہیں سامنے دی جانا مہن دی تیم 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 دی اپنے اکورے جنگوہ دی جگہیں دی ہوندی ہے جا گا میرے بھرا دی مہن دی تیم 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 گئے بی بی آدھیں مہن دی لاپوسی میرے کنو پانی کوئی مہن دی تو جانتے پانی جانا سارے کچھ دے بزرد آکھر پڑھ دے اندر جات بلند ہونے او پڑھ دے رہا دے ان بی بی خالی برتن چایا وکھرے خیمے چوانکے نا اپنے اکھی دی منت بیٹھے کریں دی آدھیں بیت تو سبسپ ہو میں یتیم دی مہن دی لوگوی جی نہ کرسے نہ پڑھیں اے قبر حسین کے میں رہتے اے غازی تھا اللہ میں میں نے وڈا بھیرا میں نے پاک بیٹھے انہاں دے ہتھایں چوہ سزا کر بڑھیں دو ہزار ترائے چار جو میں زاکرے شروع کی تھی دو ہزار ترائے چار جو میں زاکرے شروع کی تھی اتنے عرصے دو مہندیاں میری زندگی ایساں گزریں نہ میں کوئی بھولیں نہ میں کوئی مرد دم تک بھول سنگی پہلی مہندی سات محرم دی رات گڑ مراج شہر نواب ذلفکار کنویرون میں محرم پڑھ دا پیم سات محرم دی رات دو چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں بچی ہیں مہندی گھنے میں اس مہندی تھی نگاہ کی تھی ادھی مہندی خوش گئی ادھی مہندی تر رہی یہ علم گوائے اچانک میرے موں چون سوال نکلے میں انہاں بچان دے موں دو ریکھ گیا کہ ادھی مہندی خوش کیوں گھنے ہو ادھی لوئیوں کیوں گھنے ہو پرتے دے اندرو وینے بچڑا لوئی میں ہے گھنے ہیں میں کہ عمہ تو کاؤں نے آ دیا میں سید زادیاں ایک تریامہ دا پانی نہیں میں روندی رہیاں جڑا میرے اکھی دا پانی کھٹھا تا میں علیہ دیا دیاں 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 یہ ہون پتہ لگے میں تاری دھرتی دپیا پڑھنا یہ ہون پتہ لگے میں تاری نگری جایا کھڑا مہندی نوکر بابا نوکر مہندی لاکی بھاس سنو مہندی پورا پنڈال بولے مہندی لگ گئی سیرہ بدھی گیا پوشاک پوئی گئی پوتر امیر دا ہوئے جمانی ہوئی پوتر غریب دا ہوئے اللہ نکرے ہوئے جتیم میادران جنہ سیرے پا کھڑے نا اوہ پنسو مربے دا مالے کیوں نہیں ہو کوئیو یاد آسی ہوئے سیعت ہے نکرے جنہ کاسم سیرے پاتن کہے والے سجے دے دے کہے والے کھبے دے دے ماں دیے کیڑی شاہ گلے نے آدھ آج میرا بابا ہوگی ہاں حسنا کرو جمانی ہوئی حسنا کرو بھیڑا نصیب ہوئے بھلا ہوئی جمانی ہوئی جی جی نوکر بابا جی نوکر آج میرا بابا ہو ہوئے ہاں آج یہ کاسم رو نہیں چاچے دے قدمت جھک 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 میں تو آج اتنے مجلسوں پڑ چکا میں تو آج علاقے دے مزاج تو واقف ہاں میں تو آج علاقے دے رواج تو واقف ہاں تو آج ساڑے علاقے دے رواج جنہ پوتر سیرے پاوے بابا جیو پیو دے قدمت ہاتھ رکھ دے اگر یتی میں پیو ٹور گئے چاچے دے قدمت جھک سی شریف پیو ماں اندے سار تو ویلان دے سی جا صدقہ دے سی سناما حسین دی غربت کرے سی پورا پنڈال ماتم کاسم قدمت جھکے سیدہ دے اسغر دی ماں کو ویلی تک ہنہ جیڑے ماتمی جوان بیچے اسغر دی ماں توی اسغر کو پیگے چاہئیے آج یہ بھتری جی دی ویل گینا آئیویں سمجھے ساں خالی ڈھولی ہوئی ہے بھلا ہوئی بھلا ہوئی ہے بابا بھلا ہوئی اے جواناں تو حق کے جیویں بذروں ماتم پہ کریں حسنا 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 بھیک وینڈ چکران مجلس میری گلتیں بھی پوری ہو گئی لیکن مومنان دی حسرتوں دیئے وینڈ چھوڑا ہم دی ایک وینڈ کرنا رات پرنا دیو بھرا تے لوٹ پہ گئی ایک دفعہ اجازت مگڑ نہیں کیا کئی بار اجازت مگڑ گئی اجازت ملی میدان آیا سارا مضمون چھوٹی تے ارزق حرامی تلانت ہوئی جیڑا انہا سوال کیتے نا جیڑا انہا سوال کیتے اگر میں گلچ بھی جواب چڑے ماں تمہیں کوئی گھنہ پڑھنڈے سے انہا کہ میں کربلا دا زوارا ہر شہید دلہن علی جا مجود ہے امیر قاسم دلہن علی جا مجود کوئی نہیں اے 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 امیر قاسم دیتے کجا لپے کی تھا جتا لتے پوری کربلا تکسیم تھی گئی کوئی ہی گھ جا آتے لتھا ہو بھلا ہو اوصلہ کر بابا اوصلہ کر جوانی ہوئی اوصلہ کر بھیڑنم کو نصیب ہوئے ایک مہین سنو ایک مہین سنو جی نو کر جی نو کر تمہیں کوئی نہیں چیئے گل جات دی مہمیں میں تے کوئی نہیں چیئے گل سنے نا کوئی نہیں مرے دا ہاں ارزا کھرامی تلانت ہوئے تاریخ اللہ اندے چار پتر لکھ دن اندے سات پتر لکھ دن جڑے حسن دے یتیم دے مقابلے چاہے ستے جہنم پوچھائے حسن دے یتیم ای حرامی آف ٹوڑا ای بہم بڑا حرامی ہو انو ویٹو رے میں کریں نیا کھ جڑے غازی دنو کرو ایتا جڑے نہیں تا آن دے غازی دنو کرو انو ویٹو رے اندوار علمالہ سردار ٹردہ ٹردہ حسین دے کولا کے ایمین جھکیاں نگاوہ کار کیا دا کھڑے مولا جے تُس آنکھو تہون میں لگا بن جاں سیدہ دے باز تے نہیں مجھنا اب باز دے جسم کم دے بھائی جان تر سونڈ بلکل ٹھیک چلتا پہ مولین زندگی کری تھوڑے جا میک دا آواز دے بھو مڈا پن ڈالے سیدہ ہاتھ بڑی کھڑا کھڑے ہو گلیاں چو جتھاں جتھاں موجود ہو میں نہیں جاندہ چوڑاں جاندہ ایدہ بڑا جو مجمع سیدہ یاران دفتہ دوارہ ایہ ہاتھ بڑی کھڑا میں کو جتنا ٹائم تھی گے پڑھ دیں میں کسے ازادار دی منت نہیں کی تھی پہلے ویندہ ہمیشہ منت کر دا رہنا اگر پہلے ویندہ رو مڈا آوے نا اتنی ہائے کریں تری ہائے دی آواز قریب مومن سنگنے اب باس آدھ مولا جنگ دی اجازت نہیں دیں دن میں کوئی دس سن دی اجازت نہیں حسین فرمین دے اچھا رو نہیں ونج دس سنگ نہیں با دس سن دا نام ہے اب باس دا امامہ کھل کے گالے چاہے اچھے جن ٹبیتے چڑھے تے ساتھ مارے سجے موڑ گھوڑا حسین یتیم سجے موڑے غازی آج کھبے موڑے حسین یتیم کھبے موڑے غازی آج جلدی کار زین چھوڑ حسین یتیم زین چھوڑیے غازی آج ہونوار کار حسین یتیم وار کی تے کمین زمین تے دھائے اب آدیا تلیا زمین تے آلگے آدے سون ودہ لڑھے ایو ارمان آج بابا وی جیدہ ہوئی ہے آج جیوے لڑ دا ودے آج درسا وی دا کرے کرے حسین یتیم دا ماتم 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 کرے لڑ دا ماتم کرے جھوڑا 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 پیچھا درے تھریا ایک چاہ گئے نو بابا ایک کو پانے پلا بابا میں کو پرم دے بابا میرا دل در گئے بابا جی بیران میڈی کے بیرے سے جے دیدہ میڈی مجلے سی جوان سہیدوئے میرا دل در گئے میں اتنے پردہ جتنے جوان بردہ آشکر سنگل اور مردیوں مرونجوں میں پردہ نہ پا سنگلہ میں کو ذکر دی قصہ میں اگر آنکھوں تائک ریویت پردہ پورا پنڈال ہاتھ کھڑا کرے جی ریویت پڑھ دیئے پورا پنڈال ہاتھ کھڑا کرے جی ریویت پڑھ دیئے میں المالے کو گواہ بڑھا گیا دا پیا المالہ گر میں جھوٹ پیا بلے نہ ہوا میں کو اگلا سانک ہنانے میں اڑ جہان جانے دے تری مدد جانے جدہ آکھے چاچا میں لہنگا پیا اسے ان لاش گلے دا درے ایک سامی دا گھوڑا نالو پیا گزر گہا اکبار دے بابیں دے گھوڑے دیوا کی جواد پا دے آ دے گھوڑا روک تنے گھوڑے دست پا دے تلے میں نے بچڑے دا گانے الاب سیادہ دے گھوڑا روک کاسم داد بس کرنے ہو یار بس کرنے ہو جڑی دوری حالات ہیں تو سمبرداز نہیں کرنے بس کرنے ہو جڑی دے گھوڑا روک ملکے 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 possible ملکے 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 صتی میں ان میں اشارہ کرنے جنہاں گلیاں بازار چروڑے لوگ اتراز کرنے جشیاں رونے ایک یوں نے آدھا جشیاں مر کیوں نے میں دے اگر میں جوٹ بیاں بلے دا ہوں میں کو غازی سزا دے بے نولا کا حسدہ بتے اکبر بے 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 ایتر کے نار چادر زمین دب چھائی کوئی دکھڑا کی دھو چھائی دے کوئی کلی کی دھو چھائی دے سکے پاسے لازے گانے اللہ ہاں پھائی آجے کونے آجے میں کو سویا اور میں حسانہ اوہ میرے کھڑے میرے بچے وفا کرو ماتم کرو کرو سارا پیدال ماتم کرے جتا جتا کھڑے ماتم کرو رو رو گانے اٹھے جا گوے ساریا والے کوئی کھڑ دی خبرہ سنوے ہاں تا دے سیرے خاکی جرل گئے 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 ہاں تا دے سیرے خاکی جرل گئے